دوستو ریٹرو شاویس کے یادوں کے روحانی قصے میں آج بات کریں گے ایک ایسے گانے کی جس کو کشور کمار جی نے بہت شاندار گایا تھا اور آنند بکشی جی نے کمال کا لکھا تھا راہل دیو برمن جی کے سنگیت نے اس گیت کو اور بہترین بنا دیا تھا اگر یہ گیت ہندو مسلم سب لوگ سن لیں تو ہندو مسلم کے جھگڑے ہی دنیا سے ختم ہو جائیں اتنی گہرائی ہے اس گیت میں اور یہ گیت بہت ٹچ کرتا ہے ویسے تو کشور کمار جی نے ایک سے بڑھ کر ایک سپر ڈوپر ہٹ گیت گائے ہیں جن کا کوئی توڑ ہی نہیں ہے اور جب کشور کمار جی راجش کھنہ جی کے لیے گاتے تھے تو اس کی بات ہی کچھ اور ہوتی تھی اس پردے پر کچھ الگ ہی منظر نظر آتا تھا اور گیت لگ بھگ سارے ہی گیت ہٹ رہے تھے ایسی ہی ایک فلم ریلیز ہوئی تھی 1 جنوری 1976 کو فلم کا نام تھا مہاچور اس فلم کو ڈیریکٹ کیا تھا نریندرو بیدی صاحب نے سنگیت تھا راحل دیو برمن جی کا اور جس گانے کی ہم بات کریں گے اس کو لکھا تھا آنند بکشی صاحب نے فلم مہاچور یہ فلم تو بہت بڑی ہٹ نہیں رہی تھی لیکن یہ گیت لوگوں کے دلوں کو بہت ٹچ کر رہا تھا اس گیت میں کچھ ایسے انترے تھے جو کی بہت زیادہ سوچنے کو مجبور کر دیا کرتے تھے اور ہندو مسلم کی ایکتہ کو بیان کرتے تھے جیسے کہ اس کا ایک انترہ تھا کہ مندر مسجد گردوارے مالک کے گھر ہیں سارے ہاں سے ہندو بنا ہے ماں سے مسلم بنا ہے ہاں اور ماں سے جانو ہم سب بنے دیوانو دو ہاتھ پاؤں میرے دو ہاتھ پاؤں تیرے جب جسم ہے ایک جیسے تو ہم جدا ہوں کیسے آئیے اس گیت کی کچھ جھلکیاں سن لیتے ہیں ہندو ہوں میں نام مسلمان ہوں مذہب سے اپنے میں انجان ہوں اتنا پتا ہے میں انسان ہوں مندر مسجد گردوارے مالک کے گھر ہیں سارے ہاں سے ہندو بنا ہے ماں سے مسلم بنا ہے یہاں پر گیتکار آنند بخشی جی کی جتنے بھی تعریف کی جائے وہ کم ہے داد دینے پڑے گی ان کی سوچ کو اور ان کے دماغ کو کہ انہوں نے اتنا شاندار گیت لکھا اس گانے کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ چاہے تو اس کو انجوائے کر سکتے ہیں بس اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ دھرم کوئی برا نہیں ہوتا انسان برے ہوتے ہیں اور برے انسان کا کوئی مذہب نہیں ہوتا اگر بات پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کرنا اس چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب بھی کرنا بیل آئیکن کو بھی دبا دینا تینکیو ویری مائچ